ایک بک ہے اکھان دی ایڈیمز دی ہم نے اس میں سمجھنے کا جتن کیا ہے کہ بانی ہم کو جو کہہ رہی ہے فرض کرو اگر شبد آئے گا فریدہ خاک نہ نندی ہے خاک جیٹ نہ کوئے جیوندہ پیرا تلے مویا اوپر ہوئے اس کا مطلب یہ جو ڈسٹ ہے اس کی بات نہیں چل رہی ہے کہ یہ دیکھو یہ ڈسٹ ہے اس کی نندہ نہیں کرنی چاہیے ایک دن ہم مر جائیں گے آج ہمارے پیروں کے نیچے ہے مرنے کے ہمارے سر کے اوپر آ جائے گی یہ اس کی بات نہیں چل رہی ہے وہاں پر فریدہ خاک نہ نندی ہے خاک بول رہے ہیں وزڈم کو ساتگر دی مت دی توڑ گرو دی سکھیامہ دی توڑ گرسکھا کی ار توڑ منوکھا دی توڑ دی نہیں کل چل رہی گرسکھا کی ار توڑ دے ہم پاپی بھی گت پائیں وزڈم دی راج فلاور دے اندر پراغ ہوتے ہیں پراغ کو رج بولتے ہیں توڑ بولتے ہیں ایسینس بولتے ہیں اس کی خوشبو اس کا تت گیان فریدہ خاک نہ نندی ہے نندہ کرنا کیا ہوتا ہے سچ کی طرف پٹ کر دینا اور اگر اپنا موں پیٹ کو اس طرف کر کے اس طرف موں کر لینا یہ سچ کی نندہ ختم ہو گئی کسی چیز کی طرف پٹ کر دینا سو جب اب شبد آئے گا سنت کی نندہ نانکہ بہر بہر اوتار اس کا مطلب میرے اندر جو سچ کے خیال پیدا ہوتے ہیں میرے من نے اس کی طرف پٹ کر لی ہے نندہ کر دیتی ہے کسی انسان کو سنت نہیں بولتے ہیں تو اب ہم کوئی سمجھ میں آیا کہ فریدہ خاک نہ نندی ہے سچ کو نندہ مد کر خاک جیڑ نہ کوئی سچ وزڈم دی توڑ ورگی چیز کوئی نہیں ہے جیوندیا پیرا تلے تیر کو اگر جیون جات سکھنی ہے تو تیر کو پد جن سمجھا دیں گے سٹپ سمجھا دیں گے how to walk in your life جیوندیا پیرا تلے تینوں سچ دا مارک سمجھا دیتا جائے گا راب جی دے پد جین انہوں کہن دیں چرن چلو مارک گوبند مائی چرن گر میٹھے میٹھے تو میٹھا ہو جائے گا جیوندیا پیرا تلے مویاں اوپر ہوئے اور اگر تُو آتمک طور پر روز پل پل مرنے کی بجائے اگر جیوتیاں مر لئے کر لئے تو تیری عقل اچھی ہو جائے گی تیری مات اچھی ہو جائے گی اب اگر مات اچھی نہیں ہوئی یا ساکت تھا آلٹی میٹلی سانو سننا نہیں آندا اس کر کے سانو بونلا نہیں آندا جو اسی سنے آئے وہ گلت ملت سنے آئے اور اوہ دے کارن جو اسی بولتے ہیں عام طورتے بچے بڑے آرام نال اپنی ماں نو کہہ دیں دیں ممی آپ بھی کیا کتوں کی طرح بھوکے جا رہے ہو اس کو پتا نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں اگر یہ نہ پتا ہو کہ میں اپنی زبان سے کیا بولتا ہوں تو اس کی نشانی ہے ٹھیک سنا نہیں تھا سو قدرت کا نیم ہے کہ جو ہم سنتے ہیں وہ میرے کانوں سے میرے اندر جاتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں میری آنکھوں سے اندر جاتا ہے آلٹیمیٹلی میرا من اس کو کلیکٹ کرتا ہے اور کلیکٹ کرنے کے بعد وہ سارا کچھ میرا من بولتا ہے بولنے کے بعد زبان کو بولتا ہے اب تم اس کو باہر نکال کے رکھ دو زبان اس کو باہر پھینکتی ہے یہ ماس والی جیب جو ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے ہاو ٹو سپیک اس کے پیچھے میرے من کی جیب ہے اس کو یا تو گلت چطرائیوں والی عقل ہے پیڑے بول والی عقل ہے تو اس کے بول اگر میرا من بولے گا تو میری زبان یہ بولے گی جو جیئے ہوئے سو اگو ہے وہ باہر آجے گا جیسے بیچ تُو نے بوئے ہیں ویسے والے پھل باہر آ جائیں گے تو میرے کو انند نہیں آتا اب ہوا کیا ہم گربانی میں سے ایک پوائنٹ کو سمجھتے ہیں یہ سرمڑوں میرےوں ساتھ چاہ سننے نو پٹھائے وہ میرے کانوں سچ کو سننے کے لیے اگرسر ہو ہمارے کان کیا سننا چاہتے ہیں ہمارے کان سننا چاہتے ہیں ساڈینال روگے تے عیش کروگے ہمارے کان سننا چاہتے ہیں منی بدنام ہوئی ہے نا ہمارے کان سننا چاہتے ہیں شیلہ کی جوانی ایسے ہمارے کان ہر گلت چیز کو سننا چاہتے ہیں تو جو بچپن سے سنا اس کو کلیکٹ کیا اور وہ ہی میرے شخصیت بن گئی ساکت والی اور اب میرے کو ساکت سے ساتگر کی مات لے کے ساتگر کی مات کو گرمک بولتے ہیں گرمک کی مات لے کے ساکت سے چھٹنا ہے نہ جھٹ سیرے ساکت سنگ نہ جھٹ سیرے میرا مک تو بولتے ہیں اس روڑوں میرے ہو ساچہ سننے نو پٹھائے شریر لائے سنو سات بانی سارا شریر لگانا ہوگا شریر کیسے لگاتے ہیں یہ بانی بولی جاری ہے میں اس کے ساتھ شریر ٹچ کر دوں شریر لائے سنو سات بانی یا پوری باڈی لگا دو اس کے ساتھ میرے من کی بات چل رہی ہے جب میرے من کو بولا جاتا ہے من کر کبوں نہ آرگن گائے ہو تو میرے من کو بولا جارہا ہے پورا من کر کے پائی رہے رام کہو چت لائے پورا شریر لگا کے پورا انٹو ہٹو کے دھیان سے سن شریر لائے سنو سات بانی جس سنی منتن ہریا ہوا میرا مان ساکت ہے ساکت سکا ہوندہ ہے ساکت سکے تھوٹ ہوندہ ہے سکے تھوٹ کی ہوندہ ہے جیسے پت جھڑ کے دینوں میں تھوٹے نکلے ہوتے ہیں نا پیڑوں کے ایسے سکا پر سکے ہرے کی ایک ہنمائے ہو سکتا ہے ایک پتنی ہمیشہ اپنے پتی کو بولتی تھی تُس ہی شراب قدو چھڑو گے تو انہوں اکل نہیں ہے پتہ نہیں میرے کرم ساڑ کے جو تو انہوں شراب بھی انہوں میری میریج ہو گئی بار بار روز روز پتی کو ایسے بُرا بھلا بولتی تھی بولتی تھی بولتے بولتے ایک دن اچانک پتی اندر آیا شام کو گھر آیا اور اس نے اس کے ویسے ہی بُرے بول بولے پھر آ گیا ہے پھر شراب پی کے آ گیا ہے نشے میں آ گیا ہے میرے کو مارے گا گالیاں نکالے گا سارے گھر کے دروازے توڑے گا تو پتی اس دن بولتا ہے میں آج شراب پی کے نہیں آیا آج میرا نشہ اُتر گیا ہے لیکن یہ جو تیرے کو مندے بول کی زبان کا نشہ چڑ گیا نا یہ نہیں چھوٹے گا ایسے کئی پر پتی کو کئی پر پتنی کو کئی پر بچوں کو اور ہم سب کو وہ زبان کا جو نشہ ہے نا وہ دکھی کرتا ہے اس لیے شریر لائے سنو ساتھ بانی جس سنی مانتن ہریا ہوا میرے کو سوکے سے ہرا کیا جا سکتا ہے اگر ہرا ہو جاؤں میں اگر میں ہرا ہونا چاہتا ہوں اگر میں مان کھیڑیا ہریا باغ بنانا چاہتا ہاں جس سنی مانتن ہریا ہوا رسنا رس مانی واہ مانتن ہریا ہرا ہیا شریر لائے ساتھ مانی سنی تیر رسنا بچ رس آ گیا شریر لائے ساتھ مانی سنی مانتن ہریا ہوا شریر لائے ساتھ مانتن ہریا سانی مانتن ہریا موسیقی